اگر سمکھ وارتہ لاپ میں کوئی کسی کی نندہ کر رہا ہے اب یہ مان لے وے سمجھ لے وے صادق کہ اس کے بھی کرم کو کرم ہے کیونکہ یہ کاریہ نندہ کرنے کا کاریہ ہے یہ کرم کو کرمی کے جس کے من میں کھوٹ نندہ کون کرے گا جس کے اپنے من میں کھوٹ ہوگا یہ اس جو کل ٹیکہ میں نے لکھی تھی کہ دوسروں کو اپنی طرح تجھ مت مانو وے نندہ کرنے والا اپنے آپ میں تجھ ہے جو نندہ کر رہا ہے وہ کیوں دوسروں کو تجھ مان رہا ہے ہیں یہ کرم کو کرمی کے جس کے من میں کھوٹ من میلے مطی مند کا جس کا من میلہ اس کی مطی مند اسے نہیں پتا بیا کیا کر رہا ہے اپنے آپ کو نیچا دھام اس مارک پر اپنے آپ کو دھکیل دیا ہے دھکیلنے سے تاپریہ اوپر سے نیچے کو دھکیلنے میں اب تجھے کچھ بھی کرنا شیش نہیں رہے گا گریویٹیشن تجھے خود بڑے تیور ترویق سے اس نیچ دھام تک پہنچا دے بے گی کیول تو نندہ کر کسی کی اتنا کاریاں تُو کر دے باقی کا پرکرتی نیم کے انصار نیچے تُو لڑکتا چلا جاوے گا اب تُو کتنا بھی پریتن کر لے وے تیور ترویق وے شکتی تجھے اس قدر کھینچ کر لے جاوے گی اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیاں چک گئیں کھید من میلے مطی مند کا کام ہے نندہ چوٹ اب نندک جن کو نندنیے بیٹھئے نہ اس کے پاس جو نندہ کر رہا ہے کسی کی نندہ کرنا اتھوہ سننا یہ دونوں نیچہ دھام لے جانے کا کارن ہوگا مہراج نے کہا جو نندک ہے نندہ کر رہا ہے نندیے کیا نندیے اس کی نندہ کیا ہے بیٹھئے نہ اس پاس اس کے پاس مت بیٹھو من تن میں ہے وش بھرا جو نندہ کر رہا ہے اس کے من میں اور تن میں وہ وش بھرا ہے وہ تو ادوگتی کو جائے گا نشت ہوگا ہی تم بھی اپنے کانوں کے دوارہ اس گندگی کو اگر اپنے بھیتر بھرتے رہ گئے تو اسی دھام کے انوگامی ہو جاؤ گے ناگ مہا وش راس اس ناگ کے پاس میں فنس جاؤ گے جو وش کا بھرا ہوا ہے تب گروہ مہراج نے اپنی اوستہ ورنن کرتے ہوئے کہا جس شلوک کا ہم نے بہت بار پاٹ کیا تولے جگ میں پاپ سب دھیان تلا میں آپ نندہ بھارہ پاپ ہے سبھی پاپ کا باپ مانو کو نشٹ کر دیتا ہے سبھی پاپ کا باپ اور جو دوسرے پاپ ہیں ان کا مارجن ہے پرنٹو نندہ یہ نیچ دھام کو لے جاوے گی اور یہ انجانے میں مانو کیوں کی گیان نہیں ہے وہ جانے میں دوسرے کی نندہ سنتا ہے اور اور اپنے پرتیک جا پاٹ یگ یجن یاجن ان کو ویسویم نشٹ کر دیتا ہے گروہ مہراج نے کہا ڈریے اپنے رام سے جب یہ اس کا نام اپنے کرم نہاری یہ سیانہ کام یہ اس پرشن کا اتر ہے دوسروں کو اپنی طرح تجھ نہ مانو یہ جو نندہ کا کاریا کر رہا ہے تو آپ تجھ ہے پرمان مہراج کی یہ وانی تو سویم دوشت ہے اور دوسروں کی نندہ کر کے انہیں تجھ جان رہا ہے نندق سے ڈرتے نہیں سنت بھکت گنوان سابون سجی سمجھ کر اس کو دیتے مان اب انتر دیکھنا کیا ہے جو نندہ کر رہا ہے وہ تو اگر سر ہو گیا نیچ دھام کی اور اب مہا پرش قدع پی اس نندق کی باتوں سے نہیں ڈرتے بلکہ بھگوان کا دھنواد کرتے ہیں کہ یہ جس پرکار سابون میل کاٹتا ہے میرے اندر جو میل ہے یہ کاٹ رہا ہے بس انتر یہ ہے جیو دوارہ اسے چاٹ کر اپنے اندر لیے جا رہا ہے اور میں نرلیپ ہو رہا ہوں گروہ مہرائی نے کہا جیسی جس پہ وستو ہو ویسی وہی دکھائے اس کا برا نہ مانیے ان کہا سے لائے جیسا جل ہو کوپ میں ویسا بہار آئے اب جو نندہ برائی ہی اپنے مک سے اگل رہا ہے جو اس کے اندر ہوگا وہی تو اگلے گا اس کا برا نہ مانیے یہاں پرتیک صادق کو سچیت ہونا ہوگا پہلا تو یہ کوئی بھی ویقتی اس دھرتی پر نردوش نہیں ہے سب میں کوئی نہ کوئی دوش ہوگا اگر کوئی نندہ کرتا ہے تو اپنی مدھر چال اپنے من کی چال مت بگاڑنا یہ سارے 32 سمیں شلوک کا ہے جو میرے کتھن کی نندہ کرتا ہے وی اتی موڑ وی نشت ہو جا وی ارثات وی سن مارک پر نہیں چل پا وی گا یہ گرو مہراج اس کو اس شلوک کو اور وستار پور وک ورنن کر رہے ہیں اس کا برا نامانی ان کہاں سے لائے جس کے اندر جو ہوگا وہی تو نکالے گا وہ ان اور وستو کہاں سے لے کر آوے اب جو گرو مہراج کی پدتی ہے اب یہاں اور رامائن کا دھیان دینا ہوگا جب بھگوان شری رام چندر جی مہراج گرو وششت کے آشرم میں گیان گرہن کرنے گئے تو پہلے ہی دن گرو وششت نے کہا تھا ہے رام کیونکہ وہ تو جانتے تھے ترہ کال درشی تھے کہ یہ سویم بھگوان وشنو کے افتار بال روپ میں میرے سم مکھ آئے ہیں اب بھگوان کو کون پڑھا پائے گا پرند نیم ہے اس کا پالنگ گرو اور شش کے روپ میں سویم مک سے برا کیوں بولنا بولنا ہی ہے تو مک سے رام 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 یہ ہونا چاہیے گن ہونے چاہیے نہ کی او گن اب یہاں جو کہا گیا بھگوان نے مند بدھی اس گیان کو نہ جان کر کے اس کا پالن نہ کر کے اور اس کے بھگوان